ہماری مجبوریاں ہیں کہ نئے نئے مسائلہ آگئے ہیں تو حدیث ہمیں دکھا ہو بھئی آپ اہل بیت علیہ السلام سے زیادہ عالم نہیں ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے زیادہ حکیم اور رحیم نہیں ہیں اللہ کو پتہ ہے کہ نئے مسائلہ آئیں گے تو اللہ نے کیوں نہیں کہا کہ تم جا کے کسی کی تقلیب کر لینا کیونکہ وہ مسئلہ میرے کتاب میرے سنت میں نہیں ہے اور مشتہدین پر کیا وہی آتی ہے اگر کتاب سنت میں نہیں ہے کوئی ایسے مسئلہ ہے مشتہدین پر کیا کوئی شریعت نظر نازل ہوتی ہے کہ وہ بنا لیتے ہیں فتوے دے دیتے ہیں یہ تو آپ کی اگر کتاب سنت میں ہے تو آپ نے خود کہا کہ اکثر کتاب سنت محکم ہے اکثر کتاب سنت محکم ہے اگر مشتہد کو سمجھ آتی ہے تو لوگوں کو بھی سمجھ آتی ہے لوگوں کو سمجھ آ دیں وہ لوگوں کو سمجھ آئے گی اگر متشابہات میں سے ہے ایسے متشابہ ہے جس کا سمجھنا ممکن ہے لوگ سمجھ جائیں گے اتنے مشکل مشکل شبہ ہوتے ہیں توحید میں مشکل مشکل شبہ ہوتے ہیں مبحث معصمت میں مبحث غیبت امام زمانہ میں مبحث رجعت میں ہم احادیث سے ان کا حل کرتے ہیں لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے یہاں ہزاروں کے تعداد میں شیعاتین ابالیس بیٹھیں مذہب حقہ پہ اشکال کرتے ہیں شیعہ احادیث کی روح سے ہم جواب دیتے ہیں کبھی یہ نہیں ہوا کہ ہم کہہ دیں کہ بھئی یہ کسی کو سمجھ نہیں آ سکتی ہم اس کو جواب نہیں دیتے ہم جواب دے دیتے ہیں اس کا تو فروعات تو آسان ہے فروعات کا کیا مقابل ہے اصول دین میں اصول دین میں تقلید حرام ہے فروعات میں جائز ہے کب احمد تحرین علیہ السلام نے یہ کہا اچھا